اسلام علیکم میں امیر ایسا خطاب اور اسلام آئم اس آئیس ایس طوال کوڈای فائد ہوں وانا ایس 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 میں خلائد کرنے میں اس دیو زیادہ محدود کے نور پر سوال دیو ایس ایس کے جو سبجکٹس ہیں ان کو ون بائی ون لے کے چل رہے ہیں اور ان کے سبجکٹس کے حوالے سے ان کی سوال سٹریٹریجی و ان کے سورسز اور بکس کو دسکس کر رہے ہیں تو کیونکہ ہم نے کمپلسری سبجیکس کو کور کر لیا ہے جس میں اسلامیات پاک افیرز تمام سبجیکس کو ہم نے دیکھ لیا تو آج ہم موف کرتے ہیں اوپشنل سبجیکس کی طرف سی ایس ایس کی اوپشنل سبجیکس میں جو انٹرنیشنل ڈیلیشنز کا سبجیکٹ ہے وہ بہت اہمیت کا حمل ہے کیونکہ یا تو آپ کا کوئی سپیسیفک بیک گراؤنڈ ہو جس میں آپ کے پاس یا تو اکاؤنٹنگ این آڈٹنگ ہے کوئی فیزیکس کیمسٹری ہے اس طرح کے سبجیکس ہیں جن کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہو تب ہی آپ ان کو آپٹ کر سکتے ہیں جنرل سائٹ پہ اگر آجیں ہم تو انٹرنیشنل ڈیلیشنز اور پولیٹیکل سائنس یہ دو سبجیکس ہی بچتے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں ہر قسم کا ہر قسم کے بیک گراؤنڈ والے لوگ ان سبجیکس کو آپٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈیلیشنز پہ اگر ہم بات کریں تو تھوڑا بہت یہ ملتا جلتا سبجیکس ہے کرنٹ افیرز کے ساتھ لیکن دیرز اکی ڈیفرنس کرنٹ افیرز میں آپ لوگ چیز کو دیکھتے ہیں فیکٹس کو دیکھتے ہیں زیادہ تر جس میں آپ دیکھتے ہیں کسی بھی ایشو کے حوالے سے اس کے کیا کاؤزز کیا ہیں اس کے امپیکٹس کیا ہیں اس کے اوبجیکٹیوز کیا تھے اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ریکمینڈیشنز ہو سکتی ہیں اس میں پھر آپ اپنا انیلیسز بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس ایشو کو لے کے ٹھیک ہے ہم سیرین سیبل وار کی مثال لے کے چلتے ہیں یہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس اس وار کے موٹف کیا تھے کیوں یہ سٹارٹ ہوئی اور اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے نیبرنگ کنٹریز پہ کیا کونسیکونسز ہوں گے اور اس کو اس اس کو سیچویشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا ریکمینڈیشنز ہو سکتی ہیں اس کو آپ اپنے الفاظ میں پھر انیلیسز بھی کر سکتے ہیں انیلیسز جس کو کرٹیکل انیلیسز بولتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں ٹاپک وہی ہوگا جیسا کہ سیرین سیبل وار کا ٹاپک ہے لیکن اس کی ایسنس چینج ہو جائے گی یہ سوشل سائنس ہے ایک پرٹیکلر سبجیکٹ ہے اس میں ڈگریز کی جاتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو چینج یہاں پہ آئے گا تھیری اپلیکیشن کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرسپیکٹی میں جب ہم سیرین سیبل وار کو ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ لیول آف انیلیسز پہ ہم اس کی قوزز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے انڈیویجول لیول آف انیلیسز پہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ جو ہے بشار الاسد اس نے اس وار کو اس کا کافی رول ہے جو وار کانٹینو کی جاری ہے اور وہ ریجم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا پھر آپ ایک سٹیٹ لیول آف انیلیسز دیکھیں گے پھر آپ ایک گلوبل لیول آف انیلیسز دیکھیں گے کیا کیوں یہ وار چل رہی ہے ابھی تک اس کے علاوہ آپ اس وار کو ریالیزم کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے ٹھیک ہے پاور جہاں پہ بھی پاور پولیٹکس کا کوسٹن آتا ہے تو اس کو ہم ریالیزم کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا کہتے ہیں پھر آپ اس وار کو دیکھیں گے لیبرالیزم کے پرسپیکٹیو میں کہ ہے تیسیپ failure of institutions عرب countries آپ اس میں ٹریڈx نہیں کرتے آپ اس میں این کا زیادہ آہ معاملات نہیں ہے بہت انسٹیٹوشن کی failure ہے overall تو یہ لیبرالیزم کے پرس پیکٹیو سے ہم سیرین سوahl ła کو دیکھ رہے ہیں تو یک ان تہائی اس کو اس ایک زیادہ کو میں نے کافی simplify کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے واہ آہ آہ осدرویڈیرز much more to it than on the surface تو یہ کچھ basic difference I think I have been able to point out میں کرنے کے قابل ہوا ہوں اس difference کو کہ یہ فرق ہے ایک current affair کے سوال میں اور ایک international relation کے سوال میں تھیری application کا تو جیسے کہ میں باقی ویڈیوز میں بتاتا ہوتا ہوں کہ beginners کے لیے یہ ایک دو books ہیں اور advanced level کے students کے لیے یہ تین چار میں اور books بتا دیتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں کافی کوشش کے باوجود میں ایک دو books تک نہیں آ سکا international relations کے لیے آپ کو کم از کم تین چار books definitely consult کرنا پڑیں گی اب ان تین چار books کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ نے novel کی طرح پڑنا ہے شروع سے لے کر end تک آپ نے اس میں سے relevant topics دیکھنے ہیں جو topic جس book میں اچھا ہے آپ نے اس کو وہاں سے پڑھ کے اس کے notes بنا لینے ہیں ٹھیک ہے تو موونگ ٹو دا جس اس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے جس پارٹ کا books والا کون سے books اس کے لیے consult کی جائیں دیکھیں اگر بلکل آپ نے start لیا ہے تو آپ نے ایک برڈز آئی ویو لینا ہے پورا انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ کا without delving into much detail تو آپ جوشوا گولڈسٹین کے book ہے international relations by جوشوا گولڈسٹین تو اس کو آپ دیکھ لیں یہ book آپ کو ایک پورا view دے دے گی overview دے دے گی international relations کا اور ایک اچھی simple understanding والی book ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے اچھا یہاں پہ میں mention کرتا چلوں کہ پاکستانی authors کی local books جو ہیں international relations کے سبجیکٹ پہ اتنی اچھیا بھی موجود نہیں ہیں اچھا پہلی book ہوگی جوشوا گولڈسٹین کی جسے آپ start لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسری book ہے world politics trends and transformation by kegley اس book میں آپ اس سے theris کو prepare کر سکتے ہیں theris کو کافی اچھا اس میں بیان کیا گیا ہے اس book میں اور باقی بھی کچھ chapters اس book کے اچھے ہیں تو یہ کافی زیادہ use بھی کی جاتی ہے book تو دوسری book ہوگئی kegley کے book تیسری books جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ globalization اور different جو اور concepts ہیں international relations کے حوالے سے ان کو cater کرے گی اس کا نام ہے the globalization of world politics by john billis یہ بھی book کافی زیادہ use کی جاتی ہے اور بہت زیادہ recommend کی جاتی ہے تو تیسری book آپ یہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ now coming to the most needed book of IR وہ book ہے جی perspectives on IR by henry now یہ یہ پچھلی تمام books آپ کی ایک base بنا دیں گی گولڈ سٹین والی آپ کو overview دے دے گی باقی دو میں آپ particular topics کر لیں گے اب theories کو جو apply کرنا ہے وہ henry now کی book میں بہت بہترین طریقے سے اس چیز کو address کیا گیا ہے بہت theory application کا طریقہ کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ book آپ کو ہر topic کے حوالے سے بتائے گی کہ theories کو apply کیسے کرنا ہے it is more about the application of theories اور application of theories میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ international relations میں بہت زیادہ important ہے اگر آپ اس کو current efforts کی طرح بہت ساری اور books بھی آپ ریکمنڈ کی جائیں گی در و در سے سننے کو ملے گی تو آپ کے باس time ہے تو میں روکتا نہیں آپ ان کو بھی سوالوں کی فارم میں ان topics کو address کیا گیا ہے اور اپلائے کر کے دکھا گیا ہے یہ بھی اچھا source ہے کہ آپ پڑھ لی ساری لیکن اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے تو اس بک کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ایک ادھے بک اس میں آپ ٹائم کم ہے ایک ادھے بک میں مائنس کرنا چاہوں تو گول سٹین کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی تھوڑی سی انڈرسٹین اچھی ہے پڑھ لیں تو بہتر ہے ادھر وائز باقی تین بک سے بھی آپ کا کام چل جائے گا تو یہ بہت important سبجیکٹ ہے 200 marks کا اور بہت time لگ جاتا ہے اس کی صحیح books کو ہی ڈھون دھون تے تو سورسز میں نے بتا دی ہیں اب نوٹ صاحب نے خود بنانے ہے اور اس سبجیکٹ میں اچھا score لینے کی کوشش کر نہیں ہے اس سبجیکٹ کے پیپر ہر سال کے ساتھ مزید tricky ہوتے جا رہے ہیں اور کسی سال میں یہ ہیٹ ہو جاتا ہے کسی سال میں یہ اچھے مارک دے جاتا ہے 2019 میں یہ ہٹ ہو گیا اور لوگوں کے ہنڈرڈ کے قریب بھی مارک نہیں آسکے آئی وز لکی اناف تو score close to 100 آئی تنگ نائنٹی فائیف تھے میرے مارک لیکن اس سال میں یہ اگلا سال 2020 کا تھا اس میں پھر مارک آگے لوگوں کے 130 135 137 سکور سنے تو اگر اس چھا تیار کریں تو آپ ایڈورسٹی میں بھی ریزنیبل سکور لے سکتے ہیں آپ ساتھ ملاقات ہوگی کسی نیکس سبجیک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ